اسلام علیکم دوستو ویلکم تو خانس کچن آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ بہت ہی لا جواب ہے یہ ہے چکن تک کا بریانی اس کا اروما اور ٹیس دونوں لا جواب ہیں آپ اس کو سرور ٹرائی کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک چمچ کشمیری لائل میرچ آدھا چمچ نمک ایک چمچ چاٹ مسالہ ایک بڑی لائچی جس کا ہم بیج نکال لیں گے اور پندرہ بیس کالی میرچ ایک چمچ کٹیوی لال میرچ ایک زیرہ ایک چمچ اور یہ تقریباً دو انچ سینیمانسٹک ہے دارچینی یعنی کے تو یہ ایک ریشو ہے ٹکہ مسالہ کا انسٹینٹ ورجن ہے اور آپ اس کو پیس کر رکھ لیں اسی ریشو کے اندر جتنی کونٹیٹی چاہیں آپ یہ میرے پاس پیسا ہوا پہلے سے رکھا ہوا ہے یہ ہم نے ڈیڑھ کلو چکن تھائی لی ہے جس کے اندر تقریباً دو سو گرام میں دہی لے رہا ہوں ایڈ کر رہا ہوں اس میں اور یہ تقریباً دو ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ہے یہ دو ٹیبل سپون ہمارا مسالہ ہے جو ہم نے آپ کو ابھی دکھایا تھا جس کا ریشو اس میں دو ٹیبل سپون ہم نے لیمن جوز بھی ایڈ کیا ہم آئل ایڈ کریں گے تو آپ اس کو اب اچھے سے مکس کر دیں اور تقریباً 20-25 مینٹ کے لیے رکھ دیں اب ہم تقریباً ایک کپ آئل لیں گے یعنی تقریباً پندرہ سے بیس ٹیبل سپون یہ ہم نے دو پیاس کو سلائس کیا ہوا ہے میڈیم پیاس تھی ہیں اور اس کو اچھے سے فائن سلائس بنا کر اس کو ہم فرائی کریں گے اس کو پرفیکٹ گولڈن براؤن کرنا ہے اور پیاس کس طرح سے براؤن کی جاتی ہے اس کا لنک کا میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا اور اس میں ہم نے چولا بند کر دیا ہے اور اب دو ٹیبل سپون میں نے جنجر گرلک پیسٹ ایڈ کیا ہے کیونکہ اس کو زیادہ گولڈن نہیں کرنا تو جیسے ہم نے یہ جنجر گرلک پیسٹ ڈالا ہے اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو گیا ہے اور اسی ہیٹ سے یہ جنجر گرلک پیسٹ ہمارا اچھے سے فرائی بھی ہو جائے گا دیکھیں ابھی تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں آدھا کپ تقریباً سوس سے ڈیر سو گرام دہی دہی آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں دو سو گرام لے سکتے ہیں اور یہ دو ٹمیٹر کتے ہوئے رفلی چاپ کیے ہوئے ہیں یہ اس میں میں نے ایڈ کر دیئے ہیں گیس جو ہے ہمارا بند ہے اس کو مکس کر لیں اور اس میں کچھ ہری مرچیں ڈالیں گے اگر آپ کو زیادہ تیکھا پسند ہے تو ہری مرچیں کٹ لیں اور یہ اس میں ہم نے ڈال ہے دو ٹیبل سپون پسا ہوا دھنیا ایک ٹیبل سپون لال مرچ ایک ٹیبل سپون نمک آدھا ٹیبل سپون پسا ہوا گرم مسالہ اور دو ٹیبل سپون جو ہم نے مسالہ بنایا تھا میری نیشن کا چکل سپون ہم نے وہ اٹ کی ہیں بیسیکلی یہ مسالہ جو ہے تندوری مسالہ ہے اس میں آپ کچھا پپیتہ اگر اٹ کر دیں گے تو بہت اچھا چکن تندوری بنائیں گے اب یہ ہم نے چولہ اپنا آن کیا ہے ہلکی فلیم پر اور اس کو اچھے سے خوب مکس کر لیں سلو ہیٹ پر آپ اس کو فرائی کر لیں ہلکا سا جو اس میں آئل ہے وہ تھوڑا سا سپریٹ ہو جائے گا دیکھیں لائٹ چلی گی یہ بیچ میں دیکھیں اس کا جو ٹیک شیر ہے وہ اس طرح سے ہو گیا ہے بلائٹا چکی ہے تو اب ہم اس کو نکال کر سائیڈ میں رکھ لیں گے ہم یہ سیلہ رائس میں بنا رہے ہیں یہ تقریباً تین لٹر پانی لیا ہے اور اس پر تین تیز پات کے پتے ڈال دیئے ہیں پانچ چھے لانگ اور پانچ چھے کالی ملچیں ایک بڑی لائچی چار پانچ چھوٹے ٹکڑے دارچینی کے چار پانچ ہری لائچی ایک ٹیبل سپون زیرہ اور نمک حض بذائقہ یعنی کہ سواد انسواد جب تک ہمارا پانی اُبلتا ہے اس پیچ میں ہم تیار کرتے ہیں اپنا چکن کیونکہ دونوں چیزیں ہمیں ایک ہی ساتھ چاہیے ہوں گی یہ میں کر رہا ہوں آون کے اندر لیکن جو مزہ کوئلے کی انگیتھی پر ہے وہ اس میں نہیں آتا اس کی جو خوشبو ہے وہ تقریباً آدھی ہو جاتی ہے کوئلے کی انگیتھی میں جب اس کا فیٹ کی ڈراب جب کوئلے پر گرتی ہیں تو جو سموک اٹھتا ہے وہ ایک ایلٹی میٹ مطلب خوشبو ہوتی ہے اس کی ارومہ ہوتا ہے اور جس سے سونگنے کے بعد جب آپ کی ناک میں گستی ہے تو آپ کو بھوک لگنے لگتی ہے تو اب یہ جائے گا آون کے اندر 220 ڈگری پر اور اس بیچ میں ہم اپنے جو چاول کے لیے پانی رکھا ہے اس میں ہم چاول ایٹ کر دیں گے اس بات کا خیال رکھیں اگر آپ آون میں کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو آون کی ہیٹ ہے وہ کس ایریہ میں زیادہ ہے کس ایریہ میں کم ہے اسی حساب سے آپ ریک کے اندر پلیس کریں اس چکن کو اور ایک میں آپ کو ٹپ دے دیتا ہوں کہ میں پانی ڈالنا ہوں ٹرے کے نیچے کیونکہ جو اس میں فیٹ ٹپکے گا اور مسالہ ٹپکے گا وہ آپ کی ٹرے کو زیادہ گندہ نہیں کرے گا آپ کو آسانی رہے گی اپنی گریوی میں اٹھ کر لیں اس سے اس موکی فلایور آپ کی بڑھ جائے گی تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو وارٹر ہے یہ اچھ سے گرام ہو چکا ہے اب اس کے اندر تھوڑی سی جنجر جولین اٹھ کریں گے اور ساتھ ہی اٹھ کریں گے ایک کارلک جو کہ بہت ہی اچھی اس میل دیتا ہے اور ہم اس میں بیٹھ کر رہے ہیں اپنے چاول آپ اس کو باسماتی رائس نہیں بنا سکتے ہیں اور اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو تھوڑا سا کور کر دیں گے پانچ سات منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے باسماتی رائس اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے سیلا میں تھوڑا آسانی رہتی ہے اب دیکھیں ہم اس کو کھول کر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا پانی جو ہے آلموسٹ ختم ہو چکا ہے تھوڑا باقی ہے بھی اس میں ویسے تو لیکن ابھی اس کے اندر ہم تھوڑا سا آئل اٹ کریں گے جس سے اس کے اندر ایک گلاوس آ جائے گا اور آپ اس میں چپ کریں گے نہیں تو اب ہم اس کو ایک اس ٹرینر کی مدد سے اس کو ہم جو ایکسس پانی ہے اس کو ہم نکال دیں گے ڈرین کر دیں گے اسی پروسیجر سے آپ باسمتر رائس سے بھی بنا سکتے ہیں بھر تھوڑا سا خائل رکھیں پانی اس کا ہم نے اب ڈرین کر دیا ہے اور اب اس کی کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے اس کا جو ایک ایک دانہ ہے بلکل الگ ہے بلکل بکھرا ہوا ہے کوئی دانہ آپس میں چپک نہیں رہا اور اب ہم اپنا چیک کریں گے چکن چکن اور گریویے ایڈ کرنے سے پہلے ہم کریں گے کلر ایڈ کلر کو ہم نے ڈیزولف کیا تھا مکس کیا تھا کیوڑا پانی کے اندر کیوڑا جو واتر ہوتا ہے اور اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دو منٹ کے لیے پھر سے کور کر دیں گے جس سے یہ کلر ہے یہ پکا ہو جائے کیونکہ اگر یہ پکا نہیں ہوا تو پورے چاولوں میں مکس ہو جائے گا تو دو منٹ کے بعد ہم اس کو کھولیں گے دو منٹ ہمارے ہو چکے ہیں کلر ہمارا بلکل سیٹ ہے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے گریوی تو تھوڑا سا یہ جگہ بنائیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے گریوی کے اوپر سے ہم نے آئل کو بلکل سیپریٹ کر لیا ہے تو ابھی خالی اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں مسالہ تو مسالہ کو دو تین جگہ پر الگ الگ تھوڑا سا ہول کر کے چاول ہٹا کر وہ ہم ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا جو پورے میں مکس نہ ہو اس طرح سے اس کی جو خوشبو ہے بہت ہی الٹیمیٹ آ رہی ہے اس ٹائم اور کچھ ہی وقت بچا ہے افتار کے اندر تو بہت زور کی پھوک لگنے لگی ہے اور یہ ہم گریوی اس میں ایٹ کرتے جائیں گے اس طرح سے اور اس کو کور کر دیں گے پلین رائس کے ساتھ اور جو ہم آئل ہے اب ہم اس پہ آئل ڈال دیں گے آئل کو ہم نے اس لئے سیپریٹ کیا تھا کیونکہ ہمیں وہ پورے رائس میں ڈالنا ہے تو خوب اچھے سے اس کو سپریٹ کریں چاروں طرف جو سارے چاولوں کے اندر یہ میں آئے نیچے تک چلا جائے گا اوپر سے آپ اس کو سب جگہ ڈالیں گے تو نیچے تک اپنا پہنچ جائے گا اب ہم اس میں پلیس کر دیں گے چکن جو ہم نے گریل کیا تھا اور آپ چاہیں تو اس کے اندر دبا دیں تھوڑا سا لیکن میں تھوڑا سا بعد میں مکس کروں گا تو یہ میں اوپر ہی رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے پانچھے منٹ کے لئے کیونکہ اس کا جو اروما ہے جو گریل کا وہ پورے چاولوں کے اندر مکس ہو جائے گا تو ہم نے یہ کھول کے دیکھا ہے تھوڑا سے چاول تھنڈے ہو گئے کیونکہ بیچ میں افتار ہو گئی تھی تو اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو سرب کریں گے یہ ریڈی ہے کھانی کے لئے آپ اس کو ضرور انجوائے کریں بہت ہی زبردست اس میں سے خوش بھوا رہی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گا اور رمضان کا مہینہ ہے آپ سبی سے درخواست ہے کہ آپ خاص طور سے دعا کریں کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو اور ساری دنیا نارمل ہو جائے اور یہ کرونا وائرس اس دنیا سے نیست نابود ہو جائے ختم ہو جائے اور ایک اور گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں خاص طور سے جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور جنہوں نے کیا ہے وہ بیل آئیکن ضرور دبائیں جس سے آپ کو ہمارے سارے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ ریسپی آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں اللہ حافظ موسیقی